اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹفکیشن کو فرس کردیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں کوئیسٹن نمبر سکسٹی ون کو ایکسپلین کروں گی تو سب سے پہلے کوئیسٹن کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے given the coordinate transformation ہم لوگوں کے پاس کہہ رہے ہیں کہ transformation coordinates given ہے جس میں u1 کس کے ایکول ہے xy کے 2 u2 کی value مطلب 2 تو ویسے ہی سالک نمبر ملڈیپلا ہو رہا ہے لیکن u2 کی جو value ہے وہ کس کے ایکول x کوئے پلس y کوئے اور جو last time ہے u3 وہ کس کے ایکول ہے z کے ایکول ہے مطلب ہمارے پاس جو transformation coordinates ہیں وہ given ہے اب اس کے بعد next دیکھیں یہ پارٹ میں کیا کہہ رہے ہیں show that the coordinate system is not orthogonal کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے proof کرنا ہے show that کا جہاں پہ بھی word آجے گا میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ جب بھی یہ words آجائیں verify show that proof that ہم لوگوں نے proof کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو solution کرنے کے بعد یہ بتائیں کہ کیا یہ جو system ہے coordinate axis کا یہ ہمارے پاس orthogonal ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیسے پتہ لگے گا orthogonal ہے یا نہیں ہے وہ تو میں question کے آگے جا کے explain کروں گی تو سب سے پہلے اس کا solution دیکھتے ہیں solution میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے اس کو start کرتے ہیں دیکھیں لکھا ہوا ہے suppose ہم لوگوں نے suppose کرنا ہے میرے پاس پہلے ہم لوگوں نے اس کو convert کرنا ہے position vector میں ٹھیک ہے اب جب position vector میں convert کرنا ہے in terms of u1, u2, u3 وہ انہوں نے لکھتی ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ کسی بھی کہہ لیں position vector کو اس form میں لکھنا ہے اس طرح سے لکھ لیں جب بھی brackets لکھیں گی تو i, j, k نہیں آتا again سننے یہ position vector کو لکھنے کا وہ کہلیں طریقہ ہے کہ جب ان کے درمیان میں کومہ لگا اور سائیڈوں پر brackets use ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو وہ ہے یہاں پہ brackets جب use ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب i, j, k کی form میں لکھا جا سکتا ہے لیکن تب لکھا جائے گا جب کومہ سٹھا دیے جائیں گے اور brackets ہٹھا دی جائیں گی تو یہ کیا ہے u1 i cap plus u2 j cap plus u3 cake ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس کو bracket کی form میں لکھتی ہے next دیکھیں میرے پاس r جو میرے پاس position vector ہے اب u1 کی جگہ اگر question میں آپ دیکھیں گے read کریں تو x, y تھا اس کی جگہ وہ put کر دیا u2 کی value میرے پاس کیا تھی x2 plus y2 divided by 2 میرے پاس تھی وہ میں نے put کر دیا اور u3 کی جگہ میں نے کیا put کر دینا ہے z put کر دینا ہے یہ تینوں values put کرنے کے بعد اب میرے پاس یہ position vector آ گیا ہے لیکن میں نے position vector کو جو ہے وہ partially differentiate کرنا ہے with respect to x جب میں partially differentiate کروں گی with respect to x اب آپ کی مرضی ہے partial r over partial x لکھ لیں یا پھر r کے ساتھ small x لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ویسے آپ یہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور partial r over partial x بھی لکھ سکتے ہیں میں اس چیز کو explain کر رہی ہوں کہ آپ partial r over partial x بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اب جب میں نے اس کو partially differentiate کیا x کے respect سے تو میرے پاس یہاں پہ جو terms آئی ہیں وہ کیا آگئی ہیں ایدھر سے differentiate کریں تو y سیمبل رہ گیا یہاں پہ دیکھیں 2x آگیا تو x 2 2 سے cancel out ہو جائے گا تو حالی x آگیا وہاں پہ ہمارے پاس x والا number ہی کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ 0 آ جائے گا similarly r y بھی اس طرح سے find ہو جائے گا اور r z میں یہاں پہ بھی z نہیں ہے یہاں پہ بھی z نہیں ہے تو یہاں دونوں تو 0 آ جائیں گے اور یہاں پہ کیا آئے گا 1 آ جائے گا یہ تو میرے پاس r x r y r z کی value تھی اب میرے پاس next دیکھیں کیا ہے آگے اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس r x کو کیا کرنا ہے پہلے میں نے جس طرح سے ہم e 1 e 2 e 3 find out کر دیتے یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے وہی steps کرنے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس کے ساتھ e 1 نہیں لکھنا e x لکھتے ہیں اب آپ کی جو نوٹسز ہیں اس پر انہوں نے position vector لکھا ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جب بھی ہم unit vector کو represent کرتے ہیں تو اوپر ہم small کہہ دیں اس طرح سے اس کو جو ہے وہ represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب cap لگاتے ہیں اس کے اوپر تو ہم یہی follow کریں گے جو ہم previous ابھی تک جتنے بھی questions کرتے ہیں تو جب ہم لوگ انہیں e 1 e x find out کرنا ہے تو اس میں جب میرے پاس position vector ہے with respect to x اس کو divide کر دینا اسی k ہمارے پاس magnitude سے ٹھیک ہے تو اگر اس کا magnitude دیکھیں تو یہ میرے پاس i cap کے ساتھ جو number ہے یہ میرے پاس j cap کے ساتھ number ہے ٹھیک ہے جب میں ان کا squares لے لوں گی تو میرے پاس یہ آجائے گا اور اوپر square root آجاتا ہے مطلب وہ والی values لکھتے ہیں ان کے squares لیتے ہیں اور اوپر square root آجاتا ہے یہ میرے پاس e x آگیا similarly اسی method کو follow کرتے ہوئے e y find out کر لینا ہے اور اسی method کو follow کرتے ہوئے e z کو find out کر لینا ہے اب میرے پاس e x بھی آگیا e y بھی آگیا e z بھی آگیا ٹھیک ہے اب next ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے again اگر میں question read کروں تو لکھا آگیا show that the coordinate system is not orthogonal کہہ رہے ہیں کہ پروف کریں کہ جو میرے پاس coordinate system ہے وہ orthogonal نہیں ہے تو ہم لوگ کیسے پروف کریں گے اس کو کہ یہ orthogonal نہیں ہے وہ دیکھ لیں اب دیکھیں میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کو پروف کرنے کے لئے سب سے پہلے first step یہ لیا ہے کہ میں نے ex dot product لیا ey کے ساتھ again دیکھیں میں نے کیا کیا ہے میں نے ex dot product لیا ہے ey کے ساتھ تو جب میں نے ان کو multiply کیا multiply کرنے سے 2xy divided by x square plus y square آگیا ٹھیک ہے جو کہ zero کے equal نہیں ہے اب کہ اگر میں ex کو multiply کر دوں ez کے ساتھ تو answer zero آئے گا اور اس کے علاوہ اگر میں similarly کا word کروں تو ey کو اگر ez کے ساتھ multiply کروں گی تو answer zero آئے گا اب آپ اس question میں دیکھیں تو میرے پاس 2 answer multiply کرنے سے zero آرہا ہے اور ایک answer zero نہیں آرہا تو جب بھی ہم اس طرح سے questions کو solve کریں گے تو ہمارے پاس اگر ایک کا بھی آرہا ہے zero اور دو کا zero نہیں آرہا تو system orthogonal نہیں ہے system orthogonal کا ہوگا وہ سن لیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا جب ہمارے پاس تینوں dot products لوں گی unit vectors کے multiplication اگر کسی a کا بھی answer zero نہیں آتا فور ایجزامپل تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو system coordinate x کا یا coordinate transformation equations ہے تو اس کا system ہے orthogonal نہیں ہے ٹھیک ہے orthogonal کا مطلب ہے perpendicular نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ تو میرے پاس اس کا a part تھا اگر اپنے گھر نے اس کا screen shot لینا ہے آپ اس کا screen shot لے سکتے ہیں اب میں اس کے b part پر move کرنے لگ اس کا b part جو question ہے اس میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس jacobian ہے xyz divide by u1 u2 u3 مطلب ہم لوگوں نے اس چیز آ رہے ہیں تو نیچے xyz آئے گا اور اس کا dot product لے لیا جائے اگر اوپر xyz ہے تو ہم ان دونوں کے multiplication کری جائے تو اس کا answer 1 k والات ہے یہ formula ہم لوگوں کو کہلے آنا چاہیے اس question کے لیے اب جب یہ formula ہمیں پتا لگ گیا تو ہم لوگوں نے اس چیز کو find کرنا ہے اب اس کو find کرنے کے لیے میں کیا کروں گی next step نے مجھے اتنا بتا ہے کہ جب میں jacobian find out کروں گی u1 u2 u3 کا تو یہ میرے پاس اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے مطلب scalar triple product کی form میں لکھا جا سکتا ہے یہ formula is سکتا ہے rx کی جگہ یہ value لکھتی ry کی جگہ یہ value لکھتی اور rz کی جگہ یہ value لکھتی اور ان کا 3 cross 3 کا کیا کیا میں نے determinant لیا ہے اب جب میں 3 cross 3 determinant کو expand کیا اور simplify کیا ہے تو میرے پاس final answer y square minus x square اب دیکھیں اس formula میں میرے پاس کس answer آگیا y square minus x square اگر میں اس equation میں دوبارہ پٹ کروں تو اس جگہ آجائے y square minus x square is equal to 1 اب ایک number ملٹی پی جائے تو میرے over y square minus x square کے equal آجے گا یہ تو تھا میرے پاس اس کا b part اب میں اس c part پر move کرنے لگ ہوں تو سب سے پہلے c part دیکھیں جو question ہے وہ کہہ رہے ہیں find ds square چیئے اب ہم لوگ اس کو find out کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا کروں گی میرے پاس مجھے اتنا پتا ہونا چاہیے مجھے dx کا پتا ہونا چاہیے dy کا پتا ہونا چاہیے اور dz کا پتا ہونا چاہیے لیکن ابھی ہم ان کو find out کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا کروں گی u1 میرے پاس کیا ہے اس کو دیکھنا ہے اب اس کو solve کرنے کے سب سے پہلے میں u1 دیکھنا u1 x u2 value given u3 value given میں کیا کرنا اس دیفرینشل لینے اس دیفرینشل لینے تو d u1 آگیا اب یہ term دیکھیں 1st derivative 2nd derivative 1st additive similarly دیکھیں d u2 2 2 2 2 x d x 2 y dy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اسے cancel out ہو جائے وہ لکھا نہیں گیا پھر u3 differential لیں تو u3 is equal to dz اب میرے پاس کہہ لیں یہ terms کو میں اس side پہ لے گئی ہوں ٹھیک ہے یہ دی u1 اس side پہ آگیا ہے دوسری side پہ minus ہو جائے گا یہ میرے پاس 2 equations بن گئی ہیں اب جب یہ میرے پاس equations بنی ہے تو میں اس کو simplify کیا اب simplify کس method سے کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اوپر اور نیچے دونوں equations لکھے جاتی ہیں اور ان دونوں equations کو simplify کیا یہ equal رکھتی ہے 1 over y square minus x square کے ٹھیک ہے جو بھی ان کا answer آیا تھا اب یہ پہ دیکھیں یہ میرے پاس دو equations آگئی x y سے related تو میں نے کیا کرنا ہے اگر میں dx لکھوں ٹھیک ہے dx کو as a hum use کر رہے ہیں as a vector quantity use کر رہے ہیں یا پھر آپ کیسے as a variable use کر رہے ہیں dx اوپر آتا ہے divided by اگر اس کے نیچے یہ value لکھ تو x کو چھوڑ دینا پھر اگر ہم لوگوں نے اس کی multiplication کی ہے ایک paper پہ وہ میں آپ بتا تو نہیں کہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں یہاں پہ میں لکھ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کی multiplication ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں y dx plus x dy minus du 1 is equal to 0 اور x dx plus y dy minus du is equal to 0 ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو follow کریں یہاں پہ میرے پاس کیا ہے dx لکھتی ہے پھر اس کے ساتھ جون سے بھی نمبر ہے اس کو ignore کر دینا ہے جس طرح آپ determinant لیتے ہیں ویسے ہم لوگوں نے اس solve کرنا یہ رکھ اس کے رکھ دوسر 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 کو فائنڈ اگر جس بس ڈ بس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ dx کی ویلیو کو بھی پڑھ کر دینا ہے dy کی ویلیو پڑھ کر دینا ہے dz کی ویلیو پڑھ کر کے ان کے سکورز کو ایکسپانڈ کرنا ہے جب ان کے سکورز کو میں ایکسپانڈ کروں گی تو کچھ اس طرح سے میرے پاس اس کا سلیوشن آئے گا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کا LCM لینا ہے LCM میں کیا آئے گا y²-x² آجائے گا اور اوپر والی numbers as it is لکھ دے جائیں گے لیکن یہ جو du3 ہے اس کے ساتھ اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی دی یو ٹو سکوئر ہے تو ایک سکوئر پلس وائی سکوئر یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور اگر آپ دی ون سکوئر دیکھیں تو اس کے ساتھ وائی سکوئر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی دیکھیں تو وائی سکوئر آ رہا ہے تو ایک سکوئر پلس وائی سکوئر آ گیا دونوں کے ساتھ ایک سکوئر پلس وائی سکوئر بن رہا ہے تو میں نے ایک سکوئر پلس وائی سکوئر ایک بریکٹ میں لکھ دیا اور دی یو ون سکوئے پلس دی یو ٹو سکوئے ایک بریکٹ میں لکھ دیا ہے اب اگر ان دونوں کو سم کریں تو یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو مائنس فور ایک سکوئے دی یو ون دی یو ٹو آ جائے گا اور باقی ویلیو ہیزرٹس لکھ دینی ہے اب میں نے سمپل اس کی کٹنگ کی ہے مطلب یہ والی ٹرم اتنی ٹرم کے ساتھ یہ ایک دفعہ لکھتیا گیا اور ایک دفعہ اس کے ساتھ کر کے وہ اوپر اور نیچے وای سکوئے میں مائنس ایک سکوئے کا اوپر اور نیچے کینسل ات ہو گیا اور اس کے بعد لاسٹ پہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈی یو پہلے ہم لوگ نے X by Z کی فارم میں لکھنا ہے کیونکہ دونوں آنسر آپ کے بک پر لکھیں ہیں تو جب دونوں آنسر آپ کے بک پر لکھیں ہوں تو آپ لوگ نے دونوں لکھنا ہے اب ہمیں کویسٹین میں پتا ہے کہ X کوئے پلس Y کوئر ایک دفعہ تا ہے 2 U2 سکوئر کے وہی سکوئر سے آخرار ببقیقت دام ہے سکتا ہے کہ یہ ٹرم کیسے بنی ہے تو میں آپ کو نیکسٹ پیج پہ اس کی ایکسپلانیشن لوگوں میں یہ ٹرم کیسے بنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یوٹو کی ویلیو مرے پاس کرتا ہے ایکسپور پلس ی سکوئر دیوائید بای 2 دیوائید بای 2 اس کا سکوئر لیے اور اس ایسپوری پایاں کی جگہ سکوئر لیے جب میں ان کو سے نقصی ایکسپینڈ کروں گی جسی درم آجائی گا اسے ٹرم اچھا ہے لیجٰ اس کے ساتھ سمپلی فائے اس کے ساتھ سمپلی فائے کرتے ہیں تو تو منس 2 Esc2 Y² کیونکہ شاہد سمپلی فائے کردے ہیں X2-Y2 وقرار طورد یحتاج انا ترم آگائے میں اچھے ٹرم میں اس کے ساتھ ستم کرنے کے لئے اس لئے میں آپ پر 4 والا ملٹی پلائے کریں ٹرم یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس اوپر 8 سے ملٹیپلائی کرتا ہے کیونکہ میں نے نیچے والا 4 ہتم کرنا ہے تو میں کیا کروں گی میں اس کو ملٹیپلیکیشن کر دوں گی تو میرے پاس اوپر 4 آگیا اور ساتھی والی term آگئی ہے اب یہ term تو میرے پاس بن گئی اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے کہ minus یہ پہلے بھی لکھا جا سکتا ہے یہ بعد بھی لکھا جا سکتا ہے پھر دونوں میں سے یہاں سے بھی minus common لے لوں تو یہ اس طرح سے term بن جاتی ہے اور minus کا square لے تو again وہی term بن جاتی ہے تو جو چیز پروف کرنی تھی میں نے وہ پروف ہو گئی ہے چیز پروف کرنی تھی تو وہ کیا بنا 4 ay square سوری نہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک mistake ہے کہہ لیں یہاں پہ بس ایک چھوٹی سی mistake ہے اس کو بس میں ایک دفعہ دیکھتوں اچھا جو mistake ہوئی ہے ایک تو square یہاں پہ نہیں لکھا اس کے علاوہ جب میں نے ادھر 4 اور 4 کو ملٹیپلائی کیا یہ 4 4 سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ 4 نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس اس کی term بن گئی ہے y square minus x square کے ایک پر اچھا یہاں پہ میرے پاس ایک چھوٹی سی mistake ہے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میں نے اس کو 4 step سے یہ 4 سے divide ہو رہا تھا تو یہاں پہ یہ نہیں آئے گا یہ 4 ادھر ہی آئے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ ایک number ادھر divide ہو رہا ہے تو یہ دوسری سائٹ پہ جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا یہاں پہ u2 square آ جائے گا minus u1 کا square آ جائے گا اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ 4 ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو باقی اس کی simplification میں نے explain کر دی ہے بات جو یہ 4 ہے یہ نہیں آئے گا یہ دوسری سائٹ پہ جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو جو میں پاس final result آئے گا نا last پہ وہ دیکھیں 4 u2 minus u1 کا square اوپر بھی آئے گا تو یہ جو چیز پروف کرنی تھی وہ پروف ہو گیا یہ تھی آج کی میری ویڈیو ہوپلی آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مات بھی لگا تو انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ فردر قویشن سے ریلیٹڈ ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ